اسی طریقے سے علی الوردی کر کے ہیں یہ ان کی نسبت کے تعلق سے کہتے ہیں ان کی کتاب ہے لمحات استماعیہ فی تاریخ العراق الحدیث بڑی کتاب ہے کئی جلدوں میں ہے تیسری جلد کے اندر صفحہ 313 پر یہ لکھتے ہیں کہ جمال الدین افغانی کی عادت تھی کہ جس بھی شہر میں جاتے وہ اپنا لقب تبدیل کر لیتے تھے یہ کہتے ہی کہ میں نے خود دیکھا جب وہ ترکی اور مصر میں رہتے تو خود کو افغانی کہتے ترکی اور مصر میں جب رہتے تو افغانی کہتے لیکن جب ایران میں جاتے تو حسینی کہتے ان کے خطوص سے پتا چلتا ہے کہ وہ خود کو کبھی استمبولی کبھی کابلی کبھی روسی کبھی توسی کبھی اسدہ بازی کہتے تھے جمال الدین افغانی یہ صرف اپنا لقب ہی نہیں بدلتے تھے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اپنا لباس اور پہناوہ بھی بدلتے تھے تنانچہ جب وہ ایران میں جاتے تو سیاہ امامہ پہننے لگتے جو کسیوں کا سیار ہے ترکی اور مصر میں جاتے تو نیچے ایک باریک ٹوپی اور اوپر سفید امامہ پہنتے اور ایورپ میں جاتے تو ہائٹ پہن لیتے حجاز میں جاتے تو اقال اور غترہ پہن لیتے سفر کے دوران کبھی کبھی سبز یعنی ہرہ امامہ ہری پگڑی پہن لیتے تھے ان کی سخصیت پر ایک صاحب نے لکھی ہے ایک بڑی کتاب جمال الدین افغانی پر اور ان کو ہر اعتبار سے دیکھا ہے ان کی سخصیت کو کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا اور اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے شرعی اعتبار سے ان کی سخصیت کو ان کے کارناموں کو پرکھا ہے دعوت جمال الدین افغانی فی میزان الاسلام یہ کتاب کا نام مصطفیٰ فوزی غزال اس کتاب کے اندر صفحہ 63 پر لکھتے ہیں کہ پتا چلتا ہے کہ موصوب کے پاس کوئی خفیہ ایجنڈا ضرور تھا انہیں ان کے ناموں کی تبدیلی اور لباس اور پہناوے کی اس قدر تبدیلی کو دیکھ کر گئے اس طرح کی بات انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ موصوب کے پاس کوئی خفیہ ایجنڈا تھا جسے وہ عالمی اسلام کے اندر پوری تندہی سے نافذ کرنا چاہتے تھے اور ان کے پوچھے ضرور کوئی اسلام کا دسمن تھا جو یہ پلاننگ بنا رہا تھا اور موصوب سے اس طرح تلوون مزاجی اور نام کی تبدیلی کا مسورے دے رہا تھا آخر بھی کہہ رہے ہیں اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا